کوئی مشکور سوار تو نہیں نکلے سکوک کیوں مجھے کیا خبر یہاں سے چار گھوڑے سوار گزرے ان کا راستہ بند کیوں نہیں کیا راستہ بند کروں دروازہ کھلائے آنا جانا آزاد ہے بے عقوف اگر اسی طریقے سے حریک آتا جاتا رہے تو نگے وان کی کیا ضرورت بردان دروازہ کھلا رہے یا بند کر دوں جو دل چاہے وہ کرو چلو چلو بسرے کے راستے سے چلیں اتنی دور سے کیوں کہیں ولید کے سپاہی پیچھا نہ کریں موسیقی 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 جہاں سے ماتا ہوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا رک جہاں وردان رک جہاں وردان وردان میں میرے کوفہ کا محافظ ہوں اس چھت کے نیچے کسی کو امیر نہیں پاتا باقی نہیں پاتے ہو بلکل نہیں پاتے ہو وفادار کتے تو اپنے آقا کے سامنے دم ہلاتے پھرتے ہیں زبان نہیں چلاتے گستاخ ہو گئے وردان دفع ہو جو ابو زبید اس کے نشے کا سبب تم ہی ہو کیوں کل رات وہ دوسروں کا دل تول کر شراب پہ شراب پیے جا رہا تھا اور تم دونوں آپس میں جام تکرا رہے تھے اوہ مرد آراب قصور تو تم ہارا ہے جو تم دور ہوئے اور اس کی انگوٹھی چوری ہوئی جب تمہیں پتا تھا کہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے تو تم نے غفلت کیوں کی پتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا تمہیں نہیں پتا قطعہ میری خیالوں کی دولہن تھی اور اب اس کے مکر کی رانی ہے وفادار نوکر میں ہوں جو اسے بھی تک قتل نہیں کیا دیکھا دایا یہ پتھر کا بھوت بھی خطام کا عاشق ہو گیا دیکھا کس طرح رو رہا تھا اگر ولید دن رات کالی آنکھوں والی کی یاد میں خون کے آسو بہائے تو گناہ ہے بس خطام خطام کیسی نحض قسمت ہے تیری کاش تُو لنگڑی ہو جاتی تیرے پاؤں ٹوٹ جاتے کاش تیری زبان کام نہ کرتی بلبل دیکھا شائر اس طلحن نے اپنی مہندی کے لیے کتنے خون بہائے بڑی حسین ہے ہولناک ہے اس سے عشق جگر خار نے تو اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جو میرے جگر کے ٹکڑے کر کے موت کو للکار رہا ہے میری جان لے کر ہی چھوڑے گا صبر کرو ولید اس کا حل سوچنا ہوگا تمہارے درد کی دوا ضرور ہوگی میرے درد کی میں درد گنتا ہوں تم دوا بتاؤ ہم نے شیخ کو شہر بدر کیا تو عائشہ ہمارے خون کی پیاسی ہوئی آلِ امیہ کی علی سے دشمنی ان کے باپ داداؤں کو قتل کرنے سے ہوئی ثبوت خلیفہ تک پہنچے گا علی دخالت کریں گے عائشہ بلوا کھڑا کر دیں گی تو کوفے کی عمارت بن جائے گی قبر ولید اور وہ کالی آنکھوں والی بن جائے گی میری ملکِ عذاب اب ولید کے دردوں کی دوا تم کس طرح کرو گے شاعر کوفے کے لوگ ولید کی محرے فرما روائی جو اس کی انگوٹھی میں تھی لے کر مدینہ میں خلیفہ وقت کے پاس آگئے تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں ماں نے قرار پائے لہٰذا شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین آئشہ کی خدمت میں چلے گئے اور ان سے ولید کے فزق و فجور کو بیان کیا انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کی کتنا جلد اس صاحب نالین کی سنت کو بھلا دیا گیا کہ جو ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی آئشہ کا خطاب تیزی سے مسلمانوں میں عام ہو گیا نتیجتاً مسجد نبوی میں ایک بڑا اجتماع سامنے آیا اور اس طرح مروان سے قافیہ نہ بن پایا اور خلیفہ پر حقیقت آشکار ہو گئی آلی تم کہاں اور کوفہ کہاں کوفے کی حکومت لینے تو نہیں آئے ہو یا اسی لیے آئے ہو تو فوتم پرولید تو میہ اے ننگے آل امیہ ہو میہ اے ننگے امیہ سنابو سباید میہ اے ننگے امیہ تو یقینا سعید ابن عاص اور مروان بن حکم ما یہ شرافت آل امیہ ہے آل امیہ میں کوئی شرافت بھی تھی کس قدم سے کس قدم سے آس حکم اقبا ابو سفیان یا کس کے شاید ہند جگرخار کی شہرت سے آل امیہ صاحب فضیلت ہو گئے